ریگستان میں پائے جانے والا ایسا جانور جو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے ایک ایسا جانور جو دیکھتا تو ایک دم شانت ہے مگر غصہ آنے پر انسان کو بھی کتے کی طرح چبا جاتا ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ شان دکھنے والا یہ جانور زیریلے سامپوں کو بھی کھا کر ختم کر دیتا ہے حالی میں عرب میں ہونے والے ایک واقعے میں اچانک اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے مالک کو ہی جان سے مار ڈالا ویلکم ہے دوستو آپ کا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریگستان کے اس جہاز کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہوں گی دوستو اونٹ شان ترین جانوروں میں سے ایک ہے ایک وقت ہوا کرتا تھا جب اونٹ صرف جنگلوں میں رہتے تھے کیونکہ اونٹ کا شمار بھی جنگلی جانوروں میں کیا جاتا ہے لیکن ہم انسانوں نے اس جانوروں کو اپنے فائدے کیلئے استعمال کرنا سیکھ لیا اور آج کس وقت میں اونٹ جنگل سے زیادہ انسانوں کا پالتو جانور ہے اس وقت دنیا میں ایک کروڑ اور چالیس لاکھ سے زیادہ اونٹ کی تعداد موجود ہے اونٹ کو پالنے والے لوگ اکثر ریگستانی لاکھوں میں رہتے ہیں جیسے کہ ارب اور افریقی ریگستانوں میں اگر آپ پاکستان اور بھارت کے ریگستانوں میں جائیں تو آپ کو اونٹ پالنے والے لوگ بہت زیادہ ملیں گے دراصل جو لوگ ترکستانی لاکھوں میں رہتے ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاننے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریگستانی لاکھوں میں کسی گاڑی کو چلانا یا کسی جانور کو پالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن قدرت نے اونٹ کو ایسے طریقے سے بنایا ہے کہ یہ جانور ریگستانی لاکھوں میں جاز کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاننے کے لیے اونٹ کا استعمال کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے اس جانور کا استعمال سیاہوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاننے کے لیے بھی کرنا سیکھ لیا ہے سہلی اور ریگستانی لاکھوں میں سیاہ اونٹ کی سواری بہت پسند کرتے ہیں ویسے تو یہ جانور کافی شانت ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی جب اسے غصہ آتا ہے تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے جب اس جانور کو غصہ آتا ہے تو یہ اپنے موہ سے بھرے ہوئی رنگ کا جال نکالتا ہے اور یقین ماریہ جب آپ یہ جال نکلتا اس کی موہ سے دیکھ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دور بھاگنا چاہیں گے کیونکہ اونٹ کو جب غصہ آتا ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کا مالک بھی اس کے پاس جانے سے ڈرتا ہے آپ نے بہت سی کتابوں میں سنا ہوگا اونٹ پانی پیئے بغیر دس سے پندرہ دن تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن آپ اس جگہ سے بلکل غلط ہیں کیونکہ یہ جانور بینا پانی پیئے چھے سے سات مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے قدرت نے اس جانور کو انوکھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ جانور پانی کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے پھر ضرورت پڑھنے پر یہ جانور رگستانی لاکھوں میں بغیر پانی پیئے مہینوں تک زندہ رہ سکتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اونٹ کو جب لمبے عرصے کے بعد پانی ملتا ہے تو وہ سو سے دو سو لیٹر تک پانی پینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بات آپ سب جانتے ہوں گے کہ رگستانی لاکھوں میں پانی ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس لیے قدرت نے اس جانور کو برکل ایسے ہی بنایا ہے کہ یہ جانور کئی مہینوں تک پانی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ رگستان کے اس جانور کو ایک عجیب و غریب بیماری ہو جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے اونٹ کے جسم میں ایک زہر بننے لگتا ہے اس کا اگر صحیح وقت پر علاج نہ کیا جائے تو اس جانور کی موت بھی ہو جاتی ہے رگستانی جہاد کو اس بیماری سے بچانے کے لیے وہاں کے لوگ اونٹ کو زہریلا سامپ کھلاتے ہیں ای بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود زہریلا سامپ پکڑ کر کھا جاتا ہے زہریلا سامپ کھانے کے بعد اونٹ کئی دنوں تک کھانا پینا برکل چھوڑ دیتا ہے لیکن پھر جب زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو غزب کی بھوک اور پیاس لگتی ہے یہ سو سے زیادہ لیٹر کا پانی پی جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پیاس کا خاتمہ نہیں ہوتا اور جب اس کو پانی پینے کا موقع ملتا ہے تو یہ ضرورت سے زیادہ پانی پی لیتا ہے جس کی بدولت دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کتنی قسم کے اونٹ پائے جاتے ہیں اگر آپ کبھی ریگستانی علاقوں میں جائیں تو وہاں آپ کو کئی قسم کے اونٹ نظر آئیں گے جگہ کے حساب کے اونٹوں کی بھی مختلف اقسام نظر آئیں گے آپ کو اور ان کے رنگ میں بھی بہت سارا فرق ہوگا اونٹ کے حوالے سے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی امید ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی پر لائک کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شکریہ دوستو